ہمیں نا مطلب علگلگ روپ دیکھنے کو ملتے ہیں ہنمان جی کے تو میں آپ سے ہی جانا ساتھا ہوں کہ ہنمان جی کا اصلی روپ کیا ہے جتنا آپ سمجھ پائے ہیں جیسا ہمیں فوٹوز میں دکھائے جاتا ہے موویز میں دکھائے جاتا ہے تو جب بھی آپ مطلب ہنمان چالسہ جبتے ہیں یا پھر بزنگ بان جبتے ہیں تو آپ کیسے ان کو مطلب امیزن کرتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ کے حساب سے کیسے دیکھتے ہیں ہنمان جی دیکھئے ہنمان جی کا جو سوروپ وانر کا بتایا گیا مول میں تو سوروپ وہی ہے لیکن کیوں کوویش ساد اس ہنمانو جمی جگ جہاں میں بنتا ہنمان بندر کے روپ میں ہوتے ہوئے بھی ہنمان جی نے ایسا چرتر کیا دنیا کو دکھایا کہ میں صرف بندر ہی نہیں ہوں جیسے گنگا کا جل بہ رہا ہے تو وہ صرف جل ہی نہیں ہے کاغ بشنڈی جی کووے کے روپ میں رام چاہیت مانس گا رہے ہیں لیکن وہ کووہ ہی نہیں ہے بھگوان رام دھرتی پر نر لیلا کر رہے ہیں وہ صرف نر ہی نہیں ہے ایسے ہنمان جی بھی بندر کے روپ میں وچھرن کر رہے ہیں لیکن وہ صرف بندر ہی نہیں ہے بندر تو ایک ویش ہنمان جی نے لیا کیونکہ کسی نہ کسی ویش میں تو آنا تھا اور مول میں کارن ہنمان جی کا شیو کا بندر بننے کا میں نے آپ کو بتایا کہ جب نارج جی کو کہا کہ میں تیرا پرم ہیت کروں گا اور پرم ہیت کرنے کے لیے اس کو ہر ہی روپ دے دیا ہر ہی ایک بندر کو بھی کہتے ہیں بھگوانیاں جھوٹے بھی نہیں پڑتے ہیں بھگوان کہے سواہ جھوٹے بھی نہیں پڑنا آپن روپ دے اوپروں ہوئی نارج جی نے کہا کہا مجھے اپنا روپ دو تو بھگوان نے ہری روپ دے دیا ہری بندر بھی ہوتا ہے اور ہری صحیم نارائن بھی ہیں تو جب بندر کا روپ دیا تو کیا ویچار کیا ہے شنکر جی نے کہ میں بندر بن کر جاؤں گا نہیں تو ہو سکتا کسی اور روپ میں آ جاتے منوشی روپ میں آ جاتے لیکن اس سمیں برمہ جی بھالو بن کر آئے جامند برمہ جی جامند بن کے اتر آئے اور بھگوان شیو بندر بن کے اتر آئے وانر بن کے اتر آئے ہے پرم ستہ مول میں جیسے میں منوشی کے شریر میں ہوں میں پرش شریر میں ہوں یہی آتما میری بھگوان کسی بندر میں پھٹ کر سکتے ہیں یہی آتما میری بھگوان کسی استری میں پھٹ کر سکتے ہیں یہی کتے میں یہی سور میں یہی بللی میں کسی بھی پھٹ کر سکتے ہیں بات تو آتما کی ہے مول میں اگر ہنمان جی کا درشن کرے تو یہی درشن کیا جائے گا کہ مول میں تو بھگوان مہدیو ہے اور وہ اپنی مرجی سے بندر بن کے آئے کیونکہ وہ قطعہ وہاں چڑ گئی نا ناراضی والی اس لئے